اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کریئر سے ہوں گے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گروپ میں یہ پوچھ رہتے ہیں کہ یہ جو کریئر چوبز نس کوم اس کا اسسٹنٹ میریجیر ای ایم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے سلیبس کیا ہوتا ہے پیپر کہاں سے آتا ہے اور کیسے تیاری کی جائے ریزیلٹ کا باتا ہے انٹرویوز کب ہوتے ہیں اور یہ جو ہے کارل لیٹرز کا باتے ہیں ٹیسٹ انٹرویو کے لیے تو میں نے کہا کیوں نہ ایک اس سے لیٹڈ ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کیریئر جوز سترہ سینتیس نس کوم پی ای سی کی ایر ایل سپار کو جتنے بھی آٹامک کے ارگنیزیشن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ کے لیے چاہے وہ فیزکس کے لیے ہے کیمسٹری کے لیے ہے میتھمیٹکس کے لیے ہے کیمیکل انجیئرنگ الیکٹریکل مکینیکل انجیئرنگ اس طرح دوسرے ڈیفرنٹ ڈیسپلن جو ہیں سائنسز اور انجیئرنگ کے ان میں ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے ان کا سلیبس کیا ہوتا ہے کہاں سے تیاری کرنی چاہیے اور کب ہمارے پاس یہ ہے ان کی ریزیلٹس آتے ہیں اور کیا پروسیجر ہوتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنا ہے آپ نے سکیپ نہیں کرنا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا چلیں اب ہم اپنا وقت ویسٹ کیے بینا چلتے ہیں کنٹینٹس کی طرح ویڈیو کے دیکھیں پہلی بات تو آپ نے مائن میں رکھنی ہے کہ چاہے کیریئر جو سترہ سینتیس کی بات کی جائے جس میں یہ نفکوں کا ٹیسٹ آتا ہے کیرل کی بات کی جائے پی ایسی کی بات کی جائے سپارک کو ایون ان سی پی یا کسی بھی اس طرح کی کسی ادارے کی بات کی جائے تو یہ جو سارے ارگنیزیشنز ہیں یہ ساری جو ہیں ایس پی ڈی کے انڈر آتی ہیں تو ان کی جو بھی پالیسیز ہیں چاہے پی ای سی کی نس قوم کی کی ایرل کی سپارکو کی ان سب کی پالیسیز سیم ہیں ان کے یہ انڈکشنز کے پروسیجر سب کوئی سیلریز اور ساری جو چیزیں ہیں وہ بلکل سیم ہیں کیونکہ یہ ایک ہی ارگنیزیشن کا جو ہے پارٹ ہے اور اپنا اپنا ڈیفرنٹ ٹولز جو ہیں وہ لے کر رہے ہیں تو نس کو کیریئر جو سدرہ سینتیس میں یہ جو اسسسٹن مینیجر کی پوسٹ ہوتی ہے چاہے فیزکس کے لیے ہے کیمسٹری کے لیے ہے میتمیٹکس کے لیے ہے یہ سیمٹین گرین میں بیسیکلی آپ لوگوں کو کنڈیکٹ کرتے ہیں اور جو سٹارٹنگ پہ ہوتی ہیں آپ لوگوں کی وہ تقریباً جو ہے وہ ایک لاکھ تین ہزار سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ہاں سٹارٹ کا جو ایک سال ہوتا ہے وہ آپ پروبیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں سے کچھ جو ہے دس پندرہ ہزار وہ نہیں ملتے لیکن جیسے ہی وہ آپ کی پروبیشن پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ بھی آپ کو جو ہے سات وقت ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو اب ہم بات کریں کہ ٹیسٹ پیٹرن کیسا ہوتا ہے تو یاد ہی اگر ٹیسٹ پیٹرن جو ہے چاہے انجینئرز کی بات کی جائے جس میں ڈیفرنٹ انجینئرنگ کے ڈسٹیپلن سسٹم انجینئرنگ نیوکلر انجینئرنگ کیمیکل انجینئرنگ میکنیکل الیکٹریکل ڈیفرنٹ اور اگر سائنسز کی بات کی جائے فیزیکس کیمیسٹری میتمیٹیکس میڈیکل فیزیکس یا بیالوجی سے رزیکل سچ پیٹرنگ میں آپ کو بتا دون جو پہلا پیسس περι ہوتا Bardi کیسٹر می کے اسب ہوتی آپ کے پاس آپ کو broader test ہوتا مجھے ٹا步 اس بارم 2019 carbonaut خاص بہت پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہیں آپ نے جو ہے وہ اٹمٹ کرنے ہوتے ہیں اور یہ سارے کوئسٹن جو ہیں وہ ایم سی کیوز بیسٹ ہوتے ہیں تو دوسرا کوئسٹن پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ایم سی کیوز بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور فورٹی کوئسٹن ہوتے ہیں تو ٹائم کتنا ہوتا ہے پیپر کا تو کوئی گھنٹے نہیں ہوتے آپ کے پاس میں آپ کو ایکسٹریم لیمٹس بتا رہتا ہوں آپ کے پاس اسسٹنٹ مینجر کی ٹیسٹ کے لیے فورٹی کوئسٹن ہوتے ہیں اور آپ کو منیموم فیفٹی اور میکسیموم سسٹی منٹ دیا جاتے ہیں تو مطلب جو اپر لیمٹ ہے آپ کے ٹائم دیوریشن کی دیورنگ ٹیسٹ وہ ایک گھنٹ ہے کم سے کم پچاس منٹ ہوں گے آپ کے پاس اس ٹیسٹ کو سول کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس دیا ہے وہ سسٹی منٹ ہوں گے اس ٹیسٹ کو سول کرنے پھر تھارڈ کوسٹن یہ آتا ہے کہ کیا اس ٹیسٹ میں نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو جو نیگٹیو مارکنگ کا تعلق ہے وہ فیفٹی فیفٹی ہوتے ہیں نیگٹیو مارکنگ وہ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ایکزیکٹ آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ کو پیپر دینے جو ہے ٹیسٹ سینٹر جاتے ہیں اور پیپر آپ کے سامنے آتا ہے اور جب آپ انسٹرکشنز کو پڑھتے ہیں تو آپ نے اپنی تیاری جو ہے ان دونوں باتوں کو مائنڈ میں رکھے کرنی ہے کہ نیگٹیو مارکنگ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ٹیپ یہ ہے کہ اگر نیگٹیو مارکنگ نہ ہو تو سارے کوسٹنز اٹیمٹ کریں کچھ لوگوں کے تکے بھی لگ جاتے ہیں تو می بھی آپ کو فائدہ ہو جائے لیکن یہ ہے کہ اگر نیگٹیو مارکنگ ہے تو پھر آپ نے صرف وہی کوسٹنز اٹیمٹ کرنے ہیں جن کے بارے میں آپ ون ون پرسنٹ جو ہیں وہ شیور رہا ہوں ٹھیک ہے ایک میں جو ہے اپنی پرسنل جو رائے ہیں وہ اس بارے میں آپ کو دے دوں جو یہاں پہ ان ارگنیزیشن میں سرف کر کے میں نے سیکھا ہے وہ یہ کہ آپ کی ان اگزامز کی چاہے پیاس کا ٹیسٹ ہو اس میں نیگٹیو مارکنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اس کا تعلق یہ ہے آپ کی جی آری ٹیسٹ کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو ریسینٹ جو لیٹس جی آری کا پیپر اگزام کنڈیکٹ کیا جاتا ہے یہ جو بیسیکلی امریکہ جرمنی ایسی کنٹریز میں پیڈی کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ انہیں یہ ٹیسٹ جو ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جو لیٹس جی آری کا ٹیسٹ کنڈیکٹ کیا گیا ہے اگر اس میں نیگٹیو مارکنگ تھی تو اس کا مطلب ہے آپ کے یہ جو ٹیسٹ ہے یہ کسی بھی ارگنیزیشن کا چاہیے ٹیسٹ ہے ٹی ایسی نسکوم کے آریل سپار کو کسی بھی پوسٹ کے لیے سپیسیفیکلی ای ای ایم کی ہم بات کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی نیگٹیو مارکنگ ہوگی اگر جی آری کی ٹیسٹ میں نیگٹیو مارکنگ تھی لیکن اگر جی آری کی پیپر میں نیگٹیو مارکنگ نہیں تھی تو آپ کی ان ٹیسٹ میں بھی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی تو یہ جو ابھی لیٹس جی آری ٹیسٹ ہوئے اکٹوبر میں اگر ایس اکٹوبر کو اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس ٹیسٹ میں بھی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی بات سٹل آپ نے ایک دفعہ انسٹرکشن ضرور پڑھنی ہے ہور سے بات ایم شور کہ نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ بات تو ہم نے ایک بات تیہ کر لی ہم نے ٹیسٹ پیٹرن جو ہے وہ دیکھ لیا ٹیسٹ پیٹرن انجینئرنگ ڈسپلنز ہو سب کی لیے ہم نے ٹیہ کر لیا کہ سیم ہے اس میں تین چیزیں ہم نے ٹیسٹ پیٹرن میں دیکھ لی کہ ایک تو نمبر آف کویسٹن جو ہے وہ فورٹی ہوں گے سیکنڈ جو ٹائم ڈیوریشن ہوگا ان فورٹی کویسٹنز کے لیے وہ ففٹی سے سکسٹی منٹ ہوں گے ٹھرڈ نیکٹیو مارکنگ جو ہے موسٹ پوبیبل نہیں ہوگی بر بٹ ہم نے جو ہے وہ انسٹرکشنز کو دیکھ کے جو ہے وہ ٹیسٹ کو جو ہے سول کرنے کی طرف پروسیڈ ہو کرنے ٹھیک ہے ٹیسٹ پیٹرن جو ہے یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پورشن اب ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹ سلیبرز کی تو دیکھیں جو ٹیسٹ سلیبرز ہے اب آپ نے اینٹی ایس کی اگزامز دی ہوں گے یہ ڈیفرنٹ یونیویسٹیز کے جو آپ ایڈمیشنز کے لیے ایم ایس ایم فیل پی ایڈی کے ایڈمیشنز کے لیے ایگزامز دیتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک پروپر سلیبرز جو ہے وہ دیا جاتا ہے کچھ کنٹینٹس دیے جاتے ہیں کچھ مین ٹاپکس ہوتے ہیں سبجیکس ہوتے ہیں کہ ان سے اتنے اتنا پورشن آپ کے ان ایگزامز میں پوچھا جائے گا اور وہ لوگ فالو بھی کرتے ہیں پیاس والے بھی جو ہیں یہ ایک اس طرح ٹیسٹ سکیم دیتے ہیں پر وہ اس کو اتنا خاص فالو نہیں کرتے تو پیاس کے لیے یہ اتنا زیادہ ویلیڈ نہیں ہوتی یہ بات کسی حد تک کرتے بھی ہیں لیکن ففٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں کرتے فالو تو یہ جو ارگنیزیشنز ہیں اٹامک کی جو ایس پی ڈی چیڈر آتی ہیں یہاں پہ کوئی ایس سچی ٹیسٹ سلیبرز والا جو ہے سی نہیں ہوتا یہاں پہ آپ نے آپ کا جو سپیسیفک فیلڈ ہے سپوز آپ کا فیزک سپیسیفک فیلڈ ہے تو آپ نے فیزکس کے جو آپ کی جو بیس ہے لور کلاسے سے لے کے ہائر کلاسے تک سارے کنسیپٹس جو ہیں وہ آپ سے کوئی کنسیپٹ بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں رٹے والی چیزیں کم پوچھی جاتی ہیں کیونکہ آپ کو جو ہے وہ کلکولیٹر لاؤ نہیں ہوتا رٹے والی چیزیں بہت کم پوچھی جاتی ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ سے جنرل چھوٹے چھوٹے کنسیپٹ پوچھی جاتے ہیں آپ سے میٹرک لیول کا بھی پوچھے جا سکتا ہے ایف ایس ای بی ایس ای لیول کا تو پوچھتے ہی پوچھتے ہیں پھر آپ کو جو ہے ہائی لیول کے کنسیپٹس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ کنسیپچولی سٹڈی کرنی ہے صرف اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ مجھے کوئی دو چار پیپر مل جائیں یا مجھے دو چار ٹاپک میں یہ کرنوں تو میرا پیپر یہ ہو جائے گا نہیں آپ نے براڈ سٹڈی کرنی ہے اور ایک اور بات یہ ہے سلیبس میں کہ آپ نے سلیبس سے لیٹڈ ایک اور بات یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کیا کہنا چاہیے مجھے کہ ہاں اگر ایم ایسی زیادہ تر اب جس طرح فیزکس ہے ٹھیک ہے تو اب فیزکس کے ہاں جب آپ اپنی یہ ہے کہ اس میں کوئی جنرل جو ہے وہ جنرل نولیج یا اس طرح کی کوششن نہیں آئیں گی لیکن آپ کے فیرس لیٹڈ جنرل کوششن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں جس طرح کے ریسنٹ نومل پرائز فیزکس میں کس کو مل کوئی اس طرح کا جنرل کوششن پوچھ لیں گے کہ یہ جو سن جو ہے وہ کہاں پہ ہے اس طرح کا بھی کوئی ہلکا پھلکت ہوتی ان کوششن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھتی ہیں باقی جو آپ کی سبجیکس ہیں آپ کے فیلڈ کے جس طرح فیزکس میں مارڈرن فیزکس ہوتا ہے تھرمل فیزکس ہوتی ہے سٹیٹسٹیکل مکینکس ہوتی ہے کلاسٹیکل مکینکس ہوتی ہے الیکٹرو ڈائنیمکس ہوتی ہے تو ان سبجیکس کورس کو آپ نے جو ہے وہ اچھے سی کور کرنا ہے کیونکہ سبجیکس تو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کا جو ہے وہ مین پورشن جو ہے وہ کور کار رہے ہوتے ہیں تو اگر میں سمرائز کروں تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کا سلیبس ہوتا ہے اس میں آپ کے ٹین پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ جنرل آپ کی فیلڈ سی لیٹڈ جنرل آپ کنسیپٹ کو چیک کرتے ہیں آپ کا جنرل نولیج کی طرح ہے آپ کی فیلڈ سی لیٹڈ ٹین پرسنٹ وہ آپ سے چیک کرتے ہیں اور بیس پرسنٹ وہ آپ سے جو ہے آپ کے جو بیسک کنسیپٹس ہیں میٹرک ایف ایسی لیول کے وہ چیک کرتے ہیں اور جو سکسٹی سے سی سیونٹی پرسنٹ جو آپ کے ٹیسٹ کا پورشن ہوتا ہے وہ آپ کے جو ایڈوانس آپ کی فیلڈ کی کور سبجیکس ہیں وہ اس کے اوپر جو بیسٹ کارے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ تیہ کر لیے باقی ایس سچ کوئی اس کا ان ارگنیزیشنز کیا ٹیسٹس سلیبا سکیم نہیں ہوتی تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھی ہیں تو اس چکر سے جو آپ نکل جائیں آپ نے اپنی بروڈ تیاری جو ہے پریپریشن جو ہے وہ کرنی ہے اب میں کچھ آپ کو کیونکہ میرا فیلڈ جو ہے فیزکس ہے بیسک تو میں فیزکس والوں کو کچھ ٹیسٹ سے لیٹڈ جو ہے وہ ٹیپس دے دوں گا اگر فیزکس کے آپ سلیبس کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے جو آپ کی جو یہ کمیشن کی ارگنیزیشنز ہیں چاہے کیرل ہے نسکو پی ایسی جو یہ جو پوچھتے ہیں آپ سے یہ پوچھتے ہیں مارڈرن فیزکس ہے آپ سے پوچھتے ہیں میں فیزکس والوں کے لیے بات کروں آپ سے مارڈرن فیزکس سے پوچھیں گے اس میں آپ سے فوٹو الیکٹرک افیکٹ کامٹن افیکٹ پیر پڑکشن اس سے لیٹڈ پوچھیں گے آپ سے ڈیکی اس سے لیٹڈ پوچھیں گے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بتا دیں گے کہ کوئی نیوکلیس کسی ایلیمنٹ کا بتا دیں گے کہ اس کا یہ ایک ایلیمنٹ ہے اس کا اٹامک میس اور اٹامک نمبر یہ ہے تو بتائیں اس میں آپ نمبر آپ نیوٹرانز کتنے ہیں ایسا پوچھیں گے آپ کو آپشنز دے دیں گے ڈیفرنٹ پروٹون کیا کہتے ہیں آپ کہہ لیں کہ الفہ بیٹا گیمہ ریز کی اور کہیں گے کہ انہیں انکریزنگ یا ڈیکریزنگ آرڈر آف دیئر پینیٹریشن پاور آپ کو پلیس کر دیں یا آپ سے پوچھیں گے کہ آئینیزیشن انجی کس کی زیادہ ہوتی ہے آپ کو کوئی ریاکشن دے دیں گے آپ سے کہیں گے کہ بائنڈنگ انجیز ریاکشن کی نکال دیں آپ سے کوئی جنرل اس طرح کی چیزیں پوچھیں گے کہ کوئی آپ سے جو کوئی فیژین فیژین سے لیٹر کوئی چیز پوچھ لیں گے آپ سے جو ہے وہ مطلب اس طرح کی کوشن پوچھیں گے مارڈن فیزکس اور یہ نیوکلر فیزک سی لیٹر بھی اور ڈیٹیکٹر سے لیٹر کوئی آپ سے جو پوچھ سکتے ہیں کہ گیمہ ریز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سپیسیفیکلی کون سا ڈیٹیکٹر جو ہے وہ ہم کرتے ہیں آپ سے تھرمو ڈینیمکس پوچھیں گے ڈیفرینٹ اس طرح کی جو ہے چیزیں جو ہے وہ آپ سے اڈیو بیٹک ایکسپینشن انسیلیٹر کو پوچھیں گے ورک ڈن نکالنا کوئی کرب دے دیں گے کہ ورک ڈن نکالو کہ بتاؤ کتنا ہوگا کلاسیکل مکینکس میں پروڈیکٹ آئیل موشن بہت ایک ایک ٹاپک آتا ہے یہ جو کائنیٹک سٹیٹک فریکشن ہے انسیلیٹر پوچھتے ہیں آپ سے اور لنگرانجین نکالنے کے لیے ہیمیلٹونین نکالنے کے لیے اور باقی اس طرح کے جو ہے یہ سارے جو ہے ٹاپکس کو ہیں یہ لوگ کور کرتے ہیں تو ایک ایک اور اہم بات سکرٹ بات آپ کو اتا دوں جو آپ کو نہیں بتائے گا سم ٹائم ایسا بھی ہوا ہے کہ فیزکس کی میں بات کروں سپیسیفیکلی کہ جو فیزکس کا اسسسٹنٹ مینجر نسکون کا جو پیپر آیا وہ انہوں نے ایس ایس کافی پیسٹ کر کے دے دی ہے کہاں سے کافی پیسٹ کر کے دے دی ہے جی آری کی پیپر سے تو آپ کے پاس جو جی آری کی پیپرز ہیں پاس پیپرز یا آپ کے پاس انٹرنیٹ کے اوپر ایزلی فریلی اویلی بل ہے پاس پیپرز آپ کے پاس فریلی ایٹٹی ٹو نَائنٹی سیکس 2014 2017 2004 اگل انپس پیپرز کو نگ ہوسئے ہوسٹ کو آف group kan yourselves party کچھ او پیپر ہے Tot ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے تو آپ نے فیزکس کے لیے جی آری کے پیپرز کو بھی جو پانچ پیپرز ان کو بھی ایک نظر دیکھ کے ضرور آنا ہے اور جب آپ ٹیسٹ سول کریں تو ایک ٹپ میں آپ کو دے دوں جو شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو یا میبھی پتا ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ جن کو اس کی لمبی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں لیندھی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو ان کو سول کرنے کے آپ چکر بھی نہ پڑھ دیا کریں ان کو آسان میں سول کرنے کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کوئیسٹن کی جو آپشنز ہیں اس کو ڈیمینشن انیلسیز کارلیں تو جو آپشن ڈیمینشنی کریکٹ ہے تو وہ آپ کا آئیٹ انسر ہوگا اور جو لیندھی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اسی ٹپ سے ہی وہ اکثر سول ہو جائے تو یہ جو ہے کچھ باتیں کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو آج ہم نے کیا ڈسکشن کی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے اسسسٹینٹ منیجر کا ٹیسٹ ہو کسی اور پوسٹ کا ٹیسٹ ہو پی ای سی نسٹ کارلز پارکو کسی بھی اورگنیزیشن پر ٹیسٹ ہو ٹیسٹ پیٹرن سیم ہوتا ہے اور ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے چالیس کوئسٹن ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹائم ڈیوریشن پچاس سے ساٹھ منٹ ہوتا ہے نیکٹیب مارکنگ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہوتی پھر آگے سلیبس ہم نے یہ دیکھا کہ سلیبس جو ہے کوئی ایز ایز آپ کا پسکرائیب سلیبس نہیں ہے پھر میں نے سپیسیپکلی فیسکس والوں کو کچھ سبجیکس بتا دیئے باقی فیلڈ والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کے کور سبجیکس لو ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے پھر ہم نے میں نے فیسکس والوں کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے جو زیادہ تر کوئیسٹنز جو ہیں وہ سم ٹائم آپ کے جی آری پیپر سے بھی اٹھائی جاتے ہیں آپ بھی پیسٹ کری جاتے ہیں تو آپ کو نئے جی آری پیپر کو اچھے طریقے سے سول کرتے سمجھ کے ٹیسٹ میں اپیئر ہونے اور پھر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ایک ٹیپ دی دیمینشن اینالسز بہت اچھی ایک ٹیکنیک ہے فیزکس ڈسپلے کا دیا جاتا ہے آپ کا ٹیسٹ ہوا اور ٹیسٹ کے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے بعد آپ کو وہیں پہ سینٹر میں جو ہے وہ ڈسپلے کا دی جاتی ہے یہ لسٹ کسی ویب سائٹ کو پر ڈسپلے نہیں ہوتی تو آپ کو جو ہے یہ وہیں پہ ڈسپلے کا دی جاتی ہے اور پھر آپ لوگوں کے جو ہے وہ انٹرویوز ہوتے ہیں اور جن سکوڑنٹس کی فائنل سیلیکشن ہوتی ہے انہیں پھر بعد میں کال کے ذریعے ایمیز کے ذریعے جو ہے وہ ان فارم کر دیا جاتا ہے اور آگے کے کیا پرسیجرز ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک ہم کمپلیل لیکچر سیریز سٹارٹ کر لیں گے کہ پیاس سے لیٹل بھی شروع کر لیں گے کہ پیاس میں کیسے اپلائی کرتے ہیں یا ان ارگنیزیشن میں کون کون سے طریقے ہیں جانے کے ان کے کن لوگوں کو یہ لوگ شارلسٹ کرتے ہیں ایک اور بات شارلسٹ سے یاد آیا کہ یہ جو ارگنیزیشن ہیں جو ڈیریکٹ انڈکشن کے تھو لوگ آتے ہیں ان کو یہ لوگ سب کو شارلسٹ نہیں کرتے ٹیسٹ کے لیے کیوں کیونکہ اس ٹیسٹ کی کوئی فیس نہیں ہوتی آپ لوگوں نے آن لین اپلائی کرنا ہوتا ہے فریلی اپلائی کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ لوگ اب اپلیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو شارلسٹڈ اپلیکٹس کو صرف ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ بلاتے ہیں تو سام ٹائم سٹینرڈ یہ ہے پی ای سی کا خاص طور پر کہ وہ ایٹی پرسنٹ آپ کی ایمی سی میں یا آپ کے جو ہے وہ ٹری کوئنٹ فائی سے جی پیو ہو تو ان لوگوں کو جو وہ ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ کال کرتے ہیں تو یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں تو چلیں پھر آگے ان ارگنیزیشن میں جانے کے بعد کیا پروسیجرز ہوتے ہیں پرموشنز کیسے ہوتی ہیں کتنے ٹائم بات ہوتی ہیں آپ نے آپ کی سیلریز کیا ہوتی ہیں کتنے بات کیا کتنے کتنے انکریمنٹس لگتے ہیں آپ کی سینیریٹی کین بیسیس پہ ڈیپینٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی جو جو آپ کی ریپورٹ ہوتی ہے جس کی بیس پہ آپ کی پرموشن ہوتی ہے وہ کن چیزوں پہ افیکٹ کرتی ہے کونسی چیزوں سے افیکٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے اگر آپ انٹرسٹڈ ہوئے تو آپ نے مجھے بتا رہا ہے تو میں آپ کو سارے یہ لیکچر سیریز کمپلیٹ بنا کے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کہش کر دوں گا کہ ان ارگنیزیشن میں کیا کیا رولز ہوتے ہیں افکورس وہ چیزیں جو شیئر کی جا سکتی ہیں جو چیزیں شیئر نہیں کی جا سکتی وہ نہیں کروں گا تو چلیں یہیں پہ اس ویڈیو کا ہم اینڈ کر لیتے ہیں آپ لوگ اپنا بہت سار خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو ہوئے تب تک لیے اللہ حافظ